بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکرٹس جس میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ پرزور فرمائش پہ آج ہم بنائیں گے مسالہ بھنڈی بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے اس طریقے سے آج آپ کو میں بھنڈی بنانا سی کھاؤں گی کہ آپ کی بھنڈی نہ تو ٹوٹے گی اور نہ ہی مسالے کے اندر ہوگا بہت زیادہ آئل تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے چولے کے اوپر ہم نے رکھا ہے کڑائی کو اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ککنگ آئل اور یہ نیو بوٹل ہے اور آج سے میں فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں تو ککنگ آئل ہم کڑائی کے اندر اتنا ڈالیں گے جتنا یہ آپ کی جو بھنڈی ہے اس میں اچھے طریقے سے ڈیپ فرائی ہو سکے آئل گرم کریں گے آئل گرم ہوشکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بھنڈی تو اس طرح سے ہم نے بھنڈی کو کرنا ہے اچھے طریقے سے فرائی یہ دیکھئے فلیم آپ کا ہائے ہونا چاہیے مگر اتنا زیادہ نہیں کہ بھنڈی جل جائے تو یہ دیکھئے بھنڈی جو ہماری کافی زیادہ براؤن ہو چکی ہے گولڈن سا یہ دیکھئے آپ سائیڈوں سے اس کے جو بیچ نظر آ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ گولڈن یہ دیکھئے ہو چکے ہیں تو اس طرح سے آپ نے بھنڈی کو ڈیپ فرائی کرنا ہے اس کو آپ نے پوری طرح سے پکانا ہے اگر یہاں پہ کچھی رہ گی تو وہ مسالے کے اندر کبھی بھی نہیں پکے گی تو اب ہم بھنڈی کو باہر نکال لیں گے اس طرح سے یہ گولڈن کلر آپ چیک کریں تو بھنڈی بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو چکی ہے کافی دنوں سے میں یہ وڈیو بنانا چاہ رہی تھی مگر فرصت ہی نہیں مل پا رہی تھی تو آج میں نے کہا سب سے پہلے آپ لوگوں کے لئے بھنڈی فرائی کی وڈیو بنے گی بعد میں ہوں گے دوسرے کام تو یہ دیکھئے بھنڈی نکل چکی ہے اور اب ہم اسی آئل کے اندر جو ہمارے پاس کٹے ہوئے پیاز ہیں وہ کریں گے یہ آدھا کلو بھنڈی ہے اور یہ دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے فرائی ہو چکی ہے تو یہ آدھا کلو بھنڈی ہے اور اس کے جو پیاز ہیں وہ ہیں درمیانے سائز کے دو عدد پیاز یہ دیکھئے تو نارمل سائز کے یہ پیاز ہے اس کو بھی ہم اس کے اندر ڈال کے آئل کے اچھی طرح سے اس کو ہم ڈیپ فرائی کریں گے یہ دیکھیں تو بہت سارے پیاز ڈال لیں کی آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں کہ بھنڈی میں صرف آپ کو پیاز ہی پیاز ملیں اور بھنڈی آپ کو نظرین آئے تو یہ دیکھئے اس طرح سے اس کا گورڈن کلر ہونا چاہئے اس سے زیادہ اس کو ہم گورڈن کلر نہیں کریں گے تو اب یہ ہوچکہ ہے اب ہم اس کو باہر نکالیں گے اچھا طریقے سے گورڈن کرنے کے بعد آپ نے پیاز کو اس طرح سے کوکنگ آئل میں سے نکال لینا ہے اور اب اس والے کوکنگ آئل کو اس کڑائی کو ہم ہٹا دیں گے تو یہ سارا پیاز آئل میں سے ہم نے نکال لیا ہے باہر تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت پیارا گورڈن کلر ہے پیاز کا تو اب گیس کے اوپر ہم نے رکھا ہے دوسرے والی کڑائی کو اور وہی فرائی والا آئل اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا تو گرم ہونے کے بعد یہ میرے پاس نورمل سائز کے چار ٹومیٹوز ہیں وہ کٹ کے میں نے ڈال دی ہے اس میں اب اس کو ہم تھوڑا سا سوفٹ کریں گے تو اس کی اندر اب ہم مسالہ ایڈ کریں گے تو یہ ہاف ٹیبل سپون لال مرش کا پاورڈر ہے ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا نمک اور وان فورت ٹیبل سپون حلدی اس میں ڈال دی ہے تو اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اتنا کہ یہ سوفٹ ہو جائے اور ٹومیٹر اپنا پانی چھوڑ دیں تو یہ دیکھئے ٹومیٹر نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری مرشیں یہ دیکھئے یہ میرے پاس چھے عدد ہری مرشیں ہیں جن کو میں نے لمبا لمبا کٹ کے اس میں ڈال دیا ہے تو یہ ٹومیٹروں کا جو پانی ہے وہ ڈرائ ہو چکا ہے اب ہم اس میں بھنڈی ایڈ کریں گے تو یہ فرائی بھنڈی ہم نے ڈال دی اس میں اچھے طریقے سے مسالے کے اندر ہم نے بھنڈی کو مکس کرنا ہے اس طرح سے کیونکہ یہاں پہ ہمارا مسالہ بھی پکا ہوا ہے اور بھنڈی بھی پکی ہوئی ہے اور یہ جو ہمارے پیاس تھے فرائی انینز وہ بھی ہم نے ڈال دی ہے بھنڈی کے اندر تو اس کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے یہاں پہ مکس کرنا ہے کیونکہ یہ سالن ہمارا جو ہے بلکل بھنڈی جو ہے وہ پکی ہوئی ہے اور سب کچھ یہ آل ریڈی کوکڈ ہے اچھی طرح سے تو یہ آپ دیکھئے دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اب چولا کریں گے بند اور آپ کو دکھائیں گے اس کی فائنل لک تو الحمدللہ ماشاءاللہ مسالہ بھنڈی بن کے تیار ہے بہت ہی لائٹ سیمپل اور ایزی آسان وے میں کہ اسے ہر کوئی بنا سکتا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کی یہ اولی مسالہ بھنڈی کیسی بنی تو اس میں بہت سارے مسالے ڈالنے کی آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں چاہیں تو صرف لیمن جوس اس میں ڈال سکتے ہیں تو thank you so much شوڑیوں کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ